اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے اور خیر مسلم لوگ بندروں کی بستی اور کیلے کا باغ کیسے بندروں نے بولنا شروع کر دیا اور پھر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا ناظرین آکے پڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گجارش ہے اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی لائک کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ناظرین آئیے سنتے ہیں ایک حیران کر دینے والا واقعہ ناظرین کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی وہاں ایک گھنہ جنگل تھا اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں تھا بس وہاں بندر ہی بندر تھے اور بندروں نے ابھی تک ان بستی والوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اسی لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور سب سے بڑا بندر جو وہاں پر تھا جو ایک گھنی پیڑ پر رہتا تھا اس کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا کر اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے وہ لوگ ان بندروں کے آگے لے جا کر کھانا ڈالتے تھے اور انہوں نے اس بڑے بندر اور اس کے تمام ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں کیلے کے پیڑ لگا رکھے تھے ظاہر سے بات ہے کہ جہاں کیلے ہوں وہاں بندروں کو موجود رہنا ہے اس وقت ایک اللہ والے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے وہ سفر کرتے ہوئے یعنی اسلام کو فیلانے کے لیے اللہ والے جس طرح سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی بھیر سے نکل کر وہ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ اللہ کا ذکر کر سکے اللہ کی عبادت کر سکے اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس بستی میں آگئے وہ بہت خوشنما بستی تھی خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی ان کو وہاں پر بڑا اچھا لگا یہ منصر دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہی پر ٹھہر جاؤں اور کچھ دن مجھے یہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر اور بھی درندے ہوں گے جنگلی جانور ہوں گے لیکن وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر پیڑوں پر بندر ہی بندر بھرے پڑے ہیں وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے اللہ والے تصویر پڑھتے پڑھتے بستی کی طرف آئے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے انہوں نے اپنا مسلح بچھا دیا اور قریب کوئے سے پانی نکال کر وسو کیا اور اللہ کا سجدہ کرنے میں لگ گئے اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی کہ دیکھو دیکھو باہر ایک اجنبی آدمی پتا نہیں کیا کر رہا ہے ہم نے اس سے پہلے اسے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا اس بستی کا سردار جو کی بڑھا آدمی تھا وہ اس کی بات کو سن کر باہر آیا اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی ہے چہرہ بہت نورانی ہے وہ بہت دیر تک کھڑے رہے موہی موہ میں کچھ بول رہے ہیں جب تک اللہ والے نماز کو عدا کر رہے تھے سارے گاؤں والے کھڑے ان کو دیکھتے رہے جب آپ نماز سے فارق ہو گئے تو بستی کے لوگ کہنے لگے اے بڑھے انسان تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا اللہ والے نے بھی اپنے ذکر کو روکا نہیں بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں کہاں سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ والے نے کہا میں مسافر ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے میں یہاں آرام کر لوں تو بڑھے سردار نے کہا کہ کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو تو اللہ والے بولے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ والے نے کہا میں کچھ دن یہاں پر کیا رکھ سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہچاؤں گا نہ جانے ان اللہ والے کی باتوں میں کیا بات تھی ورنہ جو بھی مسافر باہر سے آتا اگر وہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو خیر مسلم اسے مار دیتے اور بندروں کے بیج اس کو چھوڑ دیتے تھے لیکن اس اللہ والے نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا مسلحتاں وہ ایسا کر رہے تھے ان کے بیچ رہ کر ان کی فطرت کو دیکھنا چاہتے تھے اور پھر ان سے اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے اب اس بوڑے سردار نے کہا کوئی بات نہیں آپ یہاں پر جب تک رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں بس ہمارے کسی کام میں آپ دخل اندازی نہ کریں آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ان کے بوڑے سردار نے کہا اس بوڑے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں لیاو باقی لوگ وہاں سے چلے گئے کچھ ہٹے کٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دئیے اور کہا بڑی بات ہے ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا تم بہت خوش قسمت ہو اللہ والے بس مسکرائے اور اللہ کا نام لے کر وہ میٹھا کیلہ کھانا شروع کر دیا وہ بہت لجیز تھے بھوگ بھی آپ کو بہت لگ رہی تھی اللہ والے نے جی بھر کر وہ فل کھایا اور پھر اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک بندر آپ کو جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا پھر رات کو اللہ والے اپنی عبادت کرتے رہے یہاں تک کی صبح ہونی شروع ہو گئی آپ حجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اسی وقت بستی کا بوڑھا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسی بڑے سے بندر کے آگے اس نے سجدہ کیا جو کی گہری نین میں تھا زبردستی اسے جگایا جا رہا تھا پھر اس کے آگے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی اپنی اپنی دعائیں مانگ کر وہ سارے آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو اللہ والے ابھی بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور بہت دیر تک قرآن پاک کی صورت وہ پڑھتے رہے تو بوڑھے سردار نے کہا دیکھو تو یہ آدمی کھڑا ہی رہتا ہے یہ کھڑے ہو کر سوتا ہے اس نے کہا دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے اللہ والے کی نماز جب مکمل ہوئی تو سردار ان سے کہنے لگا آج تم مجھے بتاؤ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کام نہیں کیا جاتا جو تم کر رہے ہو ہم تو ان بندروں کی پوجہ کرتے ہیں آخر تم کس خدا کی پوجہ کرتے ہو تب اللہ والے نے بتایا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور وہ اللہ تعالی ہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر میں آرام نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا یہ نماز ہے اور نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے یہ فجر کا وقت ہے اس کے بعد چار اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں کل ملا کر ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو بڑھا سردار کہنے لگا اچھا تو تم مسلمان ہو یعنی ہماری دشمن ہو ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا تمہارے لئے بہترین لجیز کیلے اچھے درخت سے توڑ کر ہم نے دیئے تم احسان فراموش انسان ہو ہماری دشمن ہو اور یہاں پر ہماری خلاف کام کر رہے ہو تم دیکھتے نہیں ہو ہم کس کی پوچھا کرتے ہیں یہ بندھری ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے آگے اپنا سجدہ کرتے ہیں اور تم جس کے آگے سجدہ کر رہے ہو تم اسے تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو اللہ والی کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو واحد جات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے ان بندروں کو بھی اسی نے بنایا ہے اور تم نے دیکھا وہ بڑا سا بندر جو سو رہا تھا تم نے اس کے آگے گھنٹی بجائی اس کے آگے تم نے دعائیں مانگی پر وہ جاگ نہیں پا رہا تھا تم زبردستی اسے جگہ رہتے ہیں اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں سوتا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے کیلے کے درفت تم نے لگائے ہیں جہاں سے یہ کیلے کھاتے ہیں پسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے یہاں سے کیلے ہٹا دیئے تو یہ بندر یہاں نہیں رہیں گے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے یہ سنتے ہی سردار بولا اب تو ہمیں سکھائے گا ہم کس کو مانے اور کس کو نہیں ہمارے دیوتا بندر کی تو نے بڑی بیاد بھی کی ہے اب تمہارا کام ختم ہو گیا پھر وہ سردار زور سے چل لیا اور اس نے اپنے سہتمند آدمیوں سے کہا اس پوڑے کو بستی سے لے جا کر باہر نکال کر فینٹ دو تو ایک آدمی بولا باہر کیوں سردار ان بندروں کے آگے ڈال دیتے ہیں جیسا ہم پہلے والے دشمنوں کے ساتھ کرتے چلے آئے دیکھنا کیسے نوچ نوچ کر اس کو بندر کھائیں گے گاؤں کا سردار بولا ہاں صحیح کہا تم نے دیکھو تو اس نے ہماری خلاف کام کیا ہے ہم نے اس کو عصد دی اس سے پہلے کسی کو ہم نے عصد نہیں دی تھی چلو اٹھاؤ اور ڈالو اس کو بندروں کے سامنے وہ نوجوان آگے آئے اور اللہ والے کو اٹھا لیا وہ اللہ والے کو بندروں کے آگے لے جا کر فینک دیتے ہیں تب ہی ایک زور سے آندھی چلی اتنی شدید آندھی تھی کہ جتنے درخت تھے وہ سب کے سب جڑوں سمیت اکھڑ گئے جیسے کوئی ہلکی سی چیز کو جنگل کی ساری گیلے کے درخت اڑتے ہوئے ایک سمت جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور چلے گئے وہ سب کی نسروں سے اوجھل ہو گئے پورا جنگل ایک میدان بن گیا جہاں اب نہ کوئی درخت تھا نہ پانی کا کونہ تھا کیونکہ پانی بھی خوشک ہو گیا سوک گیا جیسے اسی کسی نے پی لیا ہو یا ہوا اپنی ساتھ اڑا کر لے کر چلی گئی ہو نہ کیلے کی درخت تھے بڑی بات یہ تھی بندر وہی پر موجود تھے ان کو ہوا اڑا کر نہیں لے گئی تھی اب توفان تھما جب سب لوگوں کو ہوش آ گیا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بولنے لگے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا یہ رونک کہاں چلی گئی نعمتیں سب ختم اور سب برباد ہو گئی بستی کیا سے کیا ہو گئی اب ویران آبادی تھی سردار اپنا موں کھولے کھڑا تھا نوجوان ایک جگہ جمعے کھڑے تھے اور اس اللہ والے کے درجلال چہرے کو دیکھ رہے تھے انہیں خوف آ رہا تھا لیکن اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا اب وہ لوگ دوڑے دوڑے بڑے بندر کے پاس آئے اور کہا اے ہمارے دیوتا یہ سب کیا سے کیا ہو گیا تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو نا یہ تم کو نہیں مانتا ہم سب تو تم کو ہی مانتے ہیں یہ کسی اندیکھی خدا کی بات کر رہا ہے اس پر کہہ نازل کر دے سارے پیڑ پھر سے واپس لے آؤ ہمارا کیا ہوگا تم کیا کھاؤگے ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی ہم نے کتنی محنت کی تھی ہمارے دادا پر دادا نے مل کر یہ درخت لگایا تھا اور یہ درخت آن ہی آن میں اتنی دور چلے گئے اے بندر دیوتا تم کیا دیکھ رہے ہو اڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ پانی سوک گیا ہے کوئے کا پانی پھر سے بھر دو ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو اور تم ناراض ہو گئے ہو اسی لئے ساری چیزیں چلی گئی ہیں ہم سے ناراض نہ ہونا ہم تمہارے لئے سب کچھ نچھاور کر دیں گے جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے لیکن اس مسلمان کو یہاں سے نکال دو اس پر اپنا کہر ناصل کر دو اب بندروں کا وہ سردار جو کی ایک جانور تھا بھلا کچھ کیا بولتا لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کی گئی اور وہ بندر بولنے لگا جو کی آج تک بے زبان تھا اس کا بولنا کیا تھا یہ گونج تھی جس سے سارے مشرقوں کی دل دہل کر رہ گئی بے شک اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کیا تم اندھے گونگے بہرے ہو کیا نظر نہیں آیا کس نے کیا یہ سب کسی انسان نے نہیں کیا کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے طوفان کیسے آیا تم انسان اور ہم بندر کیوں نہ اڑے اور بے وقوف انسانوں اس اللہ والے کی بات آخر تمہاری سمجھ بھی کیوں نہیں آئی کون ہے جس نے ہم کو اور تم کو بنایا ہے وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں تم ہمیں مانگتے تھے ہمیں مسیدار فل کھلاتے تھے یہ کیلے ہماری گزہ ہے ہم بھلا انہیں کیسے نہ کھاتے ہم کو کھلانے والے تم تھے ہمارے لئے درخت لگانے والے تم تھے جب تم ہماری پسند کی چیز کھلا رہتے ہم تمہاری خدا کیسے ہو گئے جبکہ اس اللہ والے کا عقیدہ کیا ہے اس کے بعد بندر نے آیت القرصی کا کچھ حصہ پڑھا قرآن کی آیت وہ پڑھ رہا تھا بستی والوں کی مو کھلے کے کھلے رہ گئے اس نے کہا یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں ہم تو اسی کے محتاج ہیں ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لاسکتے تمہارے کام کیا کریں گے اب بھی وقت ہے ایک اللہ کو مانو ورنہ تمہاری بستی ساری کی ساری کھنڈر بن جائے گی پھر اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری گزہ ہم سے دور جا چکی ہے جہاں پر وہ درخت ہے ہمیں وہی پر اب جانا ہے ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہم ایک اللہ کے محتاج ہیں اس کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہیں اس کے اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے تمام ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے نکل گیا اللہ والے کیا کہتے ایک اللہ کی گواہی تو آج ایک بے زبان جانور نے دے دی تھی انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ بھی جانے لگے اتنے میں وہ خیر مسلم بستی کا وہ بوڑھا سردار آدمی دورتا ہوا آیا اور اللہ والے کے خدموں سے لپڑ گیا اور کہنے لگا حسرت ہمیں ماف کر دی ہم سے گستاخی ہوئی ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا لیکن ہم پر عذاب آ گیا سب کچھ ختم ہو گیا بندر بھی چلے گئے درخت بھی نہ رہے کوئے کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہم تو پیاسے مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے ہمارا کوئی پرسانے حال تک نہ ہوگا آج تو ایک بے زبان کو ہم نے بولتا ہوا دیکھا جسے کبھی اپنی سامنے ہم نے بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا آج تو اللہ کی قدرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس بے زبان کی گواہی دیکھ لی ہم بھی ایک رب کو مانیں گے کلمہ پڑھیں گے آپ اتنا کام کر دیں سب کچھ واپس لا دیں دعا کر دیں اپنی رب سے اس بستی کو پھر سے پہلے کی طرح ہرہ بھرہ کر دیں اللہ والے نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے میں تو خود اس رب واحد کا ایک ادنا سا بندہ ہوں اگر تم لوگ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناوگے بلکہ وہ جانور ہے ان کو جانور ہی سمجھوگے تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائیں اور وہ اسی شرط پر یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ پھر سے یہاں واپس اک جائیں گاؤں کے لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کیا تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو دل سے گواہی دیتے ہو کسی ڈر سے تو نہیں بکتی فائدے کے لیے تو نہیں بڑی سردار نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں بس آپ اللہ سے دعا کرتے اللہ والے نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی دعا مانگنے کی دیر تھی بہی آنڈی پھر سے شروع ہو گئی بہی طوفان پھر سے آیا کوئی انسان وہاں سے نہ ہلا بسکیلے کی درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور ادھری آ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ اکڑے تھے پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو گئے اللہ والے نے کہا اب مجھے اجازت دے مجھے آگے جانا ہے آگے جا کر اسلام کو فیلانا ہے اور آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے مخلوق ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ دینا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اس کے بعد وہ اللہ والے بستی والوں سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے سبحان اللہ تو ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا نہ بھولیں تو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ